آپ نے سنو ہوں گا آسام کے اندر ڈیٹینشن سینٹر میں پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو ڈال دیا میں پڑھ رہا تھا جو سابق ایم پی ہیں مولانا بدر الدین اجمل ان کا بیان اخبار میں میں پڑھ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش آپ کو یاد ہوگا جب یہ اینار سی کا جھگڑا چلا تھا اور آسام کے اندر جو مردم شماری ہو رہی تھی تو بہت ہائی لائٹ ہوئی تھی یہ خبر کہ ہمارے صدر جمہوریہ سبخر الدین علی احمد کے رشتدار بھی غیر ملکی بتا دیئے گئے سبخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کو بھی یہ کہہ دیا یہ بھی بھی دیشی گھتے ہوئے تو ہر جگہ ظلم تو ہو رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سب جگہ ہم نہ مانو اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک کے بدلے میں سو کو ماریں گے کوئی کہتا ہے مسجد میں گھس کے ماریں گے کوئی کہیں کہتا ہے تو اس سے دیش بدنام ہو رہا ہے تو ہمیں تو یہی کہنا ہے کہ مذہب اسلام ایک امن اور شانتی پیار اور فریم کا مذہب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے the savior of humanity انسانیت مانفتہ اس کو لے کر تشریف لائے اور مجھے اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بہت تفصیل سے کہوں لیکن ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہم آؤ نام نہاد جو گو رکشک ہے نا جو سو کال گو رکشک ہیں جن کو ہمارے پردان منطری نے ایک وقت میں کہا تھا کہ یہ گنڈے ہیں گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ راتوں کو گو رکشک بن جاتے ہیں اور دن میں یہ اور غلط کام کرتے ہیں تو آپ سنی رہے ہیں پچھلے ایک مہینے میں پچھلے ایک مہینے پندرہ بیس پچیس واقعات ہو گئے موب لنچن کے سابر ملک جو بچارہ ہریانے میں تھا بنگال کا مغربی بنگال کا اس کو مار دیا کہ بھئی تو گائے کا گوشت ہے تیرے پاس حالانکہ نہیں انظام جھوٹا انظام گو رکشک کو نے مار دیا ابھی ہریانہ فریض آباز میں ایک آرین مشرا ایک بچارہ لڑکا تھا بارمی گلاس کا اس کو مار دیا بیس پچیس کلو میٹر اس کی گاڑی کا پیچھا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں گھنڈا گردی دیکھ رہے ہیں اس کو بچارے کو مار دیا بچارے ایک مسلمان بہتر سال کے ٹرین میں آ رہے تھے ان کو بھی انظام لگایا تم بیف ہے تمہارے پاس بیف ہے ان کو مارا پیٹا ان کے بہت بے حرمتی کی ان کی سب چہرہ سوڑ گیا جو ان کا موبائل تھا وہ چھین لیا جو اٹھائیس سو روپے ان کے پاس تھے وہ چھین لیے یہ گو رکشک کا جو دھندہ کر رہے ہیں یہ گھنڈے پیسہ بھی لے رہے ہیں مال بھی چھین رہے ہیں موبائل بھی چھین رہے ہیں جان بھی لے رہے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس سے کہ یہ جس طرح کا ہو رہا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور جو باتیں آج ہندوستان میں ہو رہی ہیں اس پر ہمارا دیش ودیش میں بدنا ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھئے میں اور ایک بڑا لطیفہ سنا ہوں آپ کو آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا ایک بھارت کے بڑے نیتہ ہیں سماجی نیتہ ہیں راج نیتی والے نہیں سماجی نیتہ ہیں آج ہی اخبار میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کہ نہیں کہ دنیا کی بری طاقتیں بری طاقتوں کا خاتمہ ہندوستان میں ہوتا ہے دنیا کی بری طاقتوں کا خاتمہ ہندوستان میں ہوتا ہے دنیا کی بہر کیجئے گا جتنے بڑے لیڈر ہیں اتنی بڑی پہنچ ہے کہ دنیا کی بری دنیا کی بری طاقتوں کا خاتمہ ہندوستان میں ہوتا ہے انہوں نے ایک کتاب پڑھی امریکہ کے کسی کی لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تو بری طاقت جو تھی سب سے پہلے امریکہ ہے پھر انہوں نے دوسری بری طاقت گنوائی پولینڈ پھر انہوں نے تیسری بڑی طاقت گنوائی عرب ملک یہ جو کھاڑی کے ملک ہیں پھر چوتھی بڑی طاقت انہوں نے گنوائی بری طاقت بنگلہ دیش ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا اچھا کہا لیکن مجھے بڑا تاجب ہے بنگلہ دیش کا ذکر کر دیا اور چائنہ کا نہیں کیا افغانستان کا نہیں کیا پاکستان کا نہیں کیا یہ تو وہاں کوئی بری طاقت ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے بری طاقت جہاں ہے انہوں نے گنوائی جہاں بری طاقت ہے ہی نہیں اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شاستروں میں اچھوٹ نہیں لکھا ہمارے شاستروں میں اچھوٹ نہیں لکھا لیکن یہ عملن موجود ہے پریکٹیکل موجود ہے ہمارے سماج میں چھوٹ چھوٹ ہے ہمارے شاستروں میں نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات لمبی ہو جاتی ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بری طاقتوں میں جہاں خاتمہ ہو رہا ہے ہندوستان میں یہ جو موب لنچنگ والے ہیں جو قتل عام کی دھمکی دینے والے ہیں جنوسائٹ جو بلڈوزر انکاؤنٹر یوٹ مار قتل و غارتگری یہ کیا بری طاقت نہیں ہے ہم امید کرتے کہ جہا اللہ ان کا بھی خاتمہ جلدی ہوگا وہ ہمارے جو لیڈر کہہ رہے ہیں وہ اس طرح توجہ کریں گے اور بری طاقتوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا اور وہ اس طرح دھیان دے گے